ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور ہمیشہ آپ کو عملیات میں کامیاب کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانا جا رہی ہوں اس سے پہلے بہت سی ریکرسٹ آئی کہ آپ کی جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے دیکھیں آپ عمل کرتے ہو آپ کو عمل میں ایک دو تین دن گزرتے ہیں تو آپ اپنی جسم کو محسوس کرتے ہو جیسے ہم نے عمل میں بتایا ہوتا ہے کہ بلکل خموشی بلکل علادگی اختیار کریں اور پھر عمل کو کریں پاس خوشبوئیں پاک صاف باوضو رہنا روحانیت کو یعنی کہ آپ کے پاس لانے میں زیادہ کارم ثابت ہوتا ہے جیسے کہ پھر تین دن کے بعد آپ کی جسم کو ہلکا ہلکا سکون اور ایسی چیزیں جیسے آپ کی جسم کو پڑھتے پڑھتے ایک دھم سے جھٹکا لگتا ہے دماغ اور سر آپ کا درد کرتا ہے بھاری ہوتا ہے جسم ایسے ہوتا ہے جیسے جسم کے اندر جان ہی نہیں سن ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ چکھر زیادہ دن گزرتے ہیں جیسے تین چار پانچھے سات دن سات دن کے بعد آپ کی آنکھوں کے آنکھے ہلکی ہلکی سی روشنی نور کی روشنی نور کی تجلی جو نور المقام ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے اپنے گھور عمل کرتے وقت اپنے نور المقام یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پر ہی گھور کرنا ہے تو شروع شروع میں آپ کو چکرییں سے گھور گھور ایسے کوئی چیزیں روشنی کوئی ایسی چیزیں گھومتی بھی نظر آتی ہیں اس کے بعد آپ کو بجلی کیسی تارے سے چمکنے لگتے ہیں بجلی کیسے اشارے آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں آنکھوں کے آمنے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہے چیزیں ہر طرف پھر آپ کو آہستہ 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 جب گیارہ دن ہوتے ہیں تو نورانی چہرے نظر آنے لگتے ہیں اور جب آپ انتخائی گھور تصور اور یکسوئی سے اپنے آس پاس کی آوازیں سنتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ذکروں ذکرات کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی آوازیں سنائی دینے لگتے ہیں یہ الفاظ ایسے جو بتائی جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اس میں آزم کا راز بھی پشید آتا ہے تو آپ نے پڑھنا کیا ہے اب اس بات کی طرف آجائیں جب آپ نے پڑھنا ہے جب آپ کو اپنے آنکھیں دم کریں پاک صاف جگہ پر آپ بیٹھیں اور اگر آپ کو ڈر خوف یا کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے تو اب ہسار کو قائم کریں میں نے آپ کو ہسار کا پچھلی ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا وہ اختیار کریں کلو اللہ وہ احد یہ چاروں کن اور آیتر کرسی پڑھ کے گول اشارے سے پنگلی سے دائرہ آپ لگانے دائرہ کہیں سے ٹوٹے آن اس کو ہسارے بلند کہتے ہیں ہسارے مقیم بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کر لیا کریں چھوٹا سا ہسار تو اس سے بھی آپ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے جب آپ کو اشار کی نماز کے بعد بلکل خاموشی ہو جائے بے شک آپ اشار کی نماز تھوڑا سا لیٹ پڑے جیسے کہ اگر نو بجے ازان ہوتی آٹھ بجے ازان ہوتی ہے تو پھر آپ دس گیارہ بجے کے درمیان نماز پڑیں کیونکہ نماز میں زیادہ پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کے بعد آتے عمر کو شروع کریں یا حق با حق ٹھیک ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو یا حق میں اگر رغمانگی آتی ہے تو یا حق یا حق یا با حق با حق یہ دو لفظ ہیں یا حق یا یا حق با حق یا حق با حق ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک لفظ آپ کو چھونا ہے یا حق چھونا ہے یا حق چھونا ہے یا با حق چھونا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی آواز کی طرف ہور کرنا ہے آنکھوں کے درمیان ہور کرنا ہے یہ الفاظ اسی اسم آزم میں پشیدہ ہے اسم آزم ایسا نورانیت ہے یعنی کہ جب آپ یقین کریں جب آپ کے سامنے گیارہ دن کے پر نورانی چہرے نظر آتے ہیں تو وہ بھی یا حق یا حق یا حق ایسی آوازیں آتی ہیں یا پھر با حق با حق کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بہت سے بزرگ مل کے ورد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ ضرور کی اپنے لاخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پرنا کبھی بھی نہیں بولنا صاحب علم کے لیے اتنے ہی اشارے کافی ہیں جو علم رکھتے ہوں گے جو لوگ محنت کرتے ہیں منزل انشاءاللہ انہیں اللہ پاک سرور عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر و ذکرات سے آگے بڑھتے ہیں بلندگی پیار کرتے ہیں اور جادو جیسے حرام کام اور جادو جیسے ناجائز کام کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا آخرت تو خراب ہوتی ہے دنیا بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے اس لیے روحانت کو اجادر کرنے کے لیے تو یہ طریقے بھی بہت پیارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور گامیاب ہوں گے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں جیسے جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کم از کم پانچ ہزار مرتبہ وید کریں یہ تو تین ہزار مرتبہ لازم کریں اگر تین ہزار مرتبہ نہیں کر سکتے تو گیارہ سو تین مرتبہ کریں گیارہ سو تین مرتبہ کریں تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ جاتی ہوگنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اطاف کرنا اجازہ دے اللہ حافظ رکھیں گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غصل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگھو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل جو عمل جس طرح بتایا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا